بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ٹاپک 1.7.1 اس کو کانٹینیو کریں گے اس میں جس چیز کو ہم نے آج شروع کرنا ہے وہ ہے into function یہ کہتا ہے کہ ایک فنکشن ہے یہ یہ میں بک سے کاپی کر رہا ہوں اور یہ function جو ہے کہاں سے آیا ہے a اور b سیٹ ہیں ان سے آیا ہے اور یہ ایسا ہے کہ function جو ہے وہ a سے b کی جانے ہیں انہوں نے بک میں دیا ہوا ہے تو اب آپ اس سیٹ کا range دیکھیں range جو ہے f کا وہ کیا آئے گا y y ڈی 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 نہیں سمجھ جائے کوئی مسئلہ نہیں اس کو diagram بنا کے draw کرتے ہیں کیونکہ اس میں میں اے 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 بی نہیں نہ بتایا اس لئے شاید آپ کو سمجھ نہیں ہو لیکن کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہم proper طریقے سے a set بناتے ہیں اس کے ارکان ہے 1, 2, 3 اور دوسری طرف ہے b اس کے ارکان ہے x, y اور z آپ دیکھیں یہ 1 سے y ہے 1 سے y یہ آگیا 2 سے y یہ آگیا 3 سے z یہ آگیا ٹھیک ہے اور function جو ایک طریقہ لکھنے کا اس میں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جو range of function اس میں y اور z آتا ہے y اور z اب چونکہ b set برابر ہے ہمارا x, y, z اور z کے range ہے f کی وہ کیا ہے y اور z تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو set ہے یہ proper subset ہے b کا proper subset کا مطلب یہ ہے کہ b set کے اندر کم از کم از کم از کم ایک رکن موجود ہے تو y اور z کے علاوہ اس میں اور کیا ہے x لہذا یہ proper subset ہے تو اگر یہ condition پوری ہو کہ یہ proper subset ہو تو اس سے آپ into function کہیں گے اور اگر میں ڈائیگرام سے یاد رکھنا ہے تو وہ یہ ہوگا کہ اس سائٹ پہ کم از کم ایک جو ہے نا وہ خالی ہوگا اس کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہوگا کم از کم ایک اور یہاں پہ x اگر آپ ایک خالی دیکھیں اور یاد رکھیں کہ جو function کی definition ہے نا وہ تو done ہے کہ وہ ہونی چاہیے اس کے بعد کی ہم بات کر رہے ہیں کہ function ہے تو کس قسم کا ہے تو اس میں سے ایک function ہے into function یہ شاید مجھے پہلے کہہ دینا چاہیے تھا یاد رکھیں کہ function کی جو requirements ہیں دو جو ہم نے پچھلے lecture میں discuss کی تھی وہ تو ہونی چاہیے اس کے بعد کس قسم کا function ہے وہ پک میں انہوں نے چار طرح بتایا ہے ان میں سے ایک into function مجھے ایسا کہنا چاہیے تھا شروع میں اور اس کے بارے میں discussion ہو رہی ہے کہ اگر range f کہنا وہ proper subset ہو اس کا دوسری طرف کا تو اس کو پھر آپ کہیں گے into function اور تصویر سے اگر آپ یاد رکھنا چاہیے تو کام اس کام اے کدھر خالی ہوگا اس کا کوئی link نہیں بنتا ہوگا بک میں انہوں نے لکھا ہے جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر set a سے b کی جانب f ایسا function ہو کہ range of f جانا وہ proper subset of b کا یعنی range of f is equal to b یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ انہوں نے بک میں لکھا ہوا ہے میں لکھتا ہوں range of f is equal to b اور انہوں نے اس چیز کو equal کیا اگر range of b equal ہو تو proper subset نہیں ہوگا پھر تو x b relation میں آگیا تو پھر یہ چیز ہوگی یا یہ ہوگی یہ دونوں ایک فقط میں نہیں ہو سکتی یہ proper subset کہ مطلب یہ کہ کام اس ہم یہ ایک ایسا رکن ہے جو ادھر نہیں ہیں لیکن یہ پہ کہ range اس کے برابر ہے لہذا یہ چیز ٹھیک نہیں لگی لہذا میری سمجھ سے باہر ہے تو جو مجھے سمجھ آیا میں نے وہ لکھ دیا تو اگر آپ discuss کرنا چاہیں تو آپ پس discuss کریں کہ کتاب میں غلط ہی دیو دوسری ٹائپ فنکشن کی وہ ہے on to function on to function اچھا جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں تصویر سے شروع کرتا ہوں بلکہ a b set کے example لیتے آ رہے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے rain بلکہ میں اس لکھتا ہوں پہلے function ہے a سے b کی طرف اگر range function برابر ہو بی کے لفظ یاد رکھیں کہ برابر ہے تو اس کو on to function کہیں گے اب اس کو سمجھ دیاغرام سے بک کی ڈیاغرام لے کے چل رہا ہوں 1 2 3 یہ a ہے اور یہ b ہے a b book میں ایسے لنک دکھائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں function لکھا ہے انہوں نے 1 a 2 a 3 b ٹھیک ہے رینج اب range دیکھیں اس function کی یہاں سے range نکال لیں range کیا آتی a اور b اب یہ کس کے برابر ہے b set کی دوسرے لفظوں میں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورا set b جو ہے وہ cover ہو جائے سیٹ b کے جتنے ارکان ہے وہ کوئی نہ کوئی link a کے ساتھ بنا لی دیکھیں یہ بھی link میں آگیا یہ بھی link میں آگیا اور کوئی اور بھی ہوتا تو وہ link میں آجاتا پورا b set cover ہو جائے سادہ لفظ میں یہ کہہ رہے ہیں تصویر میں یاد رکھ اگر پورا cover والی جو example ہے بلکہ example نہیں جو اگلے والی type ہے اسے کہتے ہیں one to one function one to one function اچھا اس one to one ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوا کہ مطلب ایک سے ایک اگر ایک سے ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دو ordered pairs ہوں ان کے دوسری ارکان یعنی کہ جو بعد میں آتے ہیں ان میں تقرار نہ ہو تو اسے one to one کہتے ہیں میں اب آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں کہ function ہے جی یہ اس سوری یہ مجھے ایسا نہیں لکھنا چاہیے تھا ایسے اے سے ب کی طرف ٹھیک ہے آپ فرض کریں کہ function جی انہوں نے دیا ہوئے وہ یہ دیا ہوئے 1x اور 2z اور diagram میں انہوں نے بتایا ہوئے کہ دیکھیں یہ a ہے 1 2 اور یہ b ہے x y z function یہ انہوں نے لکھا ہوئے 1x 2z 1 x 2 z ٹھیک ہے اب جناب اس میں آپ دیکھیں کہ جو دوسرے والے function کے ارکان ہیں نیک یہ والے ان میں no repetition نیک x ہے z نہ x دوبارہ آرہ نہ z دوبارہ آرہ تو اسے کہتے ہیں one to one ٹھیک ہے یہ کیسے مختلف ہے جو پچھلا والا تھا اس سے اس طرح مختلف ہے on to سے on to میں آپ نے بھی پورا کور کرنا ہے ٹھیک ہے پورا میں ضروری نہیں ہے کہ b پورا کور ہو لیکن اس میں کوئی arrow جو ہے وہ دو جگہ پہ نہیں جا رہا ہوگا جیسے اس میں جا رہا تھا نا کہ one سے a میں جا رہا ہے two سے a میں جا رہا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوگا اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے ایرو ایک جگہ سے نکل کے دوسری جگہ نہیں جانے چاہیے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں one to one چاہے ہمارا کوئی رکن b کا بات جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایرو کی ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے دوسرے لفظ میں یہ کہ پیسے لے جاتے تو یہاں پی یہ ریپیٹیشن آگیا نا ریپیٹیشن تو پھر یہ one to one نہ رہتا ٹھیک ہے لہٰذا میں اس کو اریز کرنے لگا ہوں اس کو اریز کر دیا اور اس کے بھی چھوٹی کر دیا اس کے بھی چھوٹی کر دیا ٹھیک ہے اس سے کہتے one to one اب آپ کہیں گے one پیسے مختلف ہے into فنکشن سے into میں یہ ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن پاسبل ہوتا ہے اور پہلی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی در خالی رہ جاتا into فنکشن میں اب آپ کہیں گے اس میں بھی تو خالی رہ گئے ہاں جی رہ گئے لیکن اس والے کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ خالی رہ جائے اور ریپیٹیشن پاسبل ہوتا اگر فرض کریں کہ میں کہوں کہ اس کو ہم one to one بنائیں تو پھر یہ ہوتا کہ فرض کریں کہ میں اس دو کو اڑھا دوں تو پھر یہ one to one بن گیا اب خالی رہ گئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ one اور یہ one to one اب یہ فنکشن انٹو کی بجائے one to one ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اس کو دوبارہ واپس لگا دیتا ہوں ٹو سے وائ کو جاری تھی ٹھیک ہے on to میں کیا ہے کہ پورا بی کور ہو ہے one to one میں کیا ہے کہ چاہے بی کور نہ ہو لیکن یہ جو ordered pairs ہیں فنکشن کے اندر ان کے second والے اعنی کے بی والے ارکان میں ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے اور چوتھی چیز جو انہوں نے بتائی ہے فنکشن کی ٹائپ بائی دائوے اس واپس جاؤں اس کو باس بوکس میں انہوں نے انگلیش میں نا انجیک ٹو بھی ٹائپ کرنے سے پہلے میں بھولی آپ کو دکھانا یہ جو mats warehouse website mats warehouse dot com جو پچھلے ویڈیو میں discus کی اس کے اوپر one to one function لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے رینج کے جتنے elements ہیں وہ one to one ان کی relation ہونی چاہیے domain element کے ساتھ جو کہ ہم discuss کر چکے ہیں اس میں اگزیمپل دیوے جیسے function ہے 2 9 4 5 11 5 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 6 2 9 5 5 5 6 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 11 10 12 12 12 12 13 15 13 15 15 16 16 تو جو پوائنٹس ہیں اگر دو پوائنٹس ایک لائن کے اندر سے گزریں ہوریزنٹر لائن کے اندر سے تو وہ فنکشن آسفر ہی وان ٹو وان نہیں ہوگا جیسے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ فرس کے لئے ایک فنکشن ہے ٹو نائن یہ پوائنٹ ٹو اور نائن انہوں نے بنایا تھوڑا سوپر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ایک ایکسس نظر آجائے یہ دیکھیں یہ ٹو اور یہ نائن اگر ہے فور فائنٹس ہوریزنٹل لائن ایک ہوریزنٹل لائن پر دو پوائنٹس ہیں لہذا ہوریزنٹل لائن ٹیسٹ اس پر فیل ہو گیا لہذا یہ وان ٹو وان فنکشن نہیں ہے یہ دیکھیں انہوں نے ایک انیمیشن بنائی ہوئی ہے کہ دیکھیں آپ ہوریزنٹر لائن میں اس میں سے گزری ہے لہٰذا یہ وان ٹو وان فنکشن نہیں ہے اس کے مقابلے میں اتنی آگی کو نہیں چل رہا اچھا اینیوی اس کے مقابلے میں اگر یہ دوسرا والا 2945116 یہ بنائیں گے تو یہ کسی بھی ایک ہوریزنٹر لائن میں سے دو یوں زیادہ پوائنٹس نہیں گزریں گے تو وہ فنکشن ہے تو ہوریزنٹر لائن ٹیسٹ کے بارے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ای ہوپ کہ آپ کو یہ ہیلپ فل ہوگا یا ایکسٹرہ انفرمیشن ہوگی آپ کو اس کے لیے تم واپس سلتے ہیں اپنے بورڈ پہ اور جا کے ڈسکس کرتے ہیں چوتھی ٹائپ یہ جو فورت ٹائپ ہے نا اسے کہتے ہیں ون ٹو ون آن ٹو فنکشن اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں بائی جیکٹیو فنکشن ون ٹو ون آن ٹو اور بائی جیکٹیو فنکشن تب نام سے پہچان گئے ہوں گے کہ ون ٹو ون کی بھی اس میں کوالٹی ہوں گی اور آن ٹو بھی آن ٹو کی بھی کوالٹی ہوں گی کہ جس میں دونوں چیزیں ہوں تو اس کو انہوں نے ڈائیگرام سے ایک بنا کے اگزیمپل دیوی ہے کہ جیسے یہ ایک ہے اس میں یہ اے ہے جس میں ون ٹو تھری موجود ہیں یہ بی ہے وہ اس میں ایکس وائی زی موجود ہیں تو یہ دیکھیں ایسے بناوا اور فنکشن ہی در انہوں نے لکھاوا وان ایکس تو وائی تھری زی تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بائی جیکٹیو یا ون ٹو ون آن ٹو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ON 2 کیو ہیں ON 2 کی ہم نے کیا property دیکھی تھی ON 2 میں یہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے B کے cover ہونے چاہیے دیکھیں B کا یہ بھی cover ہوگیا یہ بھی cover یہ بھی cover ہوگیا تو یہ 1 to 1 یہ ہو گیا SORRY ON 2 ہو گیا I'm sorry ON 2 ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ 1 to 1 کیوں ہیں 1 to 1 میں کہتے تھے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو سیکنڈ والے ایلیمنٹس ہیں سنائی ربط کے ان میں ریپیٹیشن نہیں ہونا چاہیے یہ کہتے تھے نا تو دیکھیں یہاں پہ ہم واپس آتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے x یہ y z کوئی ریپیٹیشن ہے نہیں ہے لہذا یہ 1 to 1 بھی ہے تو on to b بھی ہے کیونکہ پورا b کور ہو رہا ہے اور 1 to 1 بھی ہے کیونکہ یہاں ریپیٹیشن نہیں آئی یہاں پہ یہاں پہ کوئی ریپیٹیشن نہیں آئی اس کو کہنتے ہیں بائچ ایکٹیو اور اس کا سیدھا سیدھا طریقہ پہچانے کا یہ ہے کہ ادھر تو سارے کور ہوتی ہوتی ہیں بھی کہ بھی سارے کسیدھی لائنے جا رہی ہیں کچھ مسنگ نہیں ہے ہر چیز کور ہو رہی ہے دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوئا انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے ہم ایکسرسائز 1.7 کریں گے اسلام علیکم